پاکستان پر پھر اس ٹرائک کیوں ضروری ہو گئی ہے پاکستان کی ناپاک حرکتوں پر کیسے لگائی جائے گی پھر سے لگام پاکستان پرست آتنگ کی لگاتار جمہو کشمیر کیا ماحول جمہو کشمیر کی فضا بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹارگیٹٹ اٹیک کیا جا رہا ہے غیر کشمیری لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے ان کی ہتیا کی جا رہی ہے یہ کائر آتنگ کی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بس کسی طرح جمہو کشمیر میں حالات خراب ہو یہ منشاہ ہے نردوش لوگوں کی ہتیا کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے سب کچھ کھلے طور پر ہو رہا ہے کشمیر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش لگاتار سرحت پار بیٹھے آتنگ کے آخا کر رہے ہیں بھارت کے خلاف نئے آتنگ کی تیار کر رہا ہے پاکستان آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد بوکھ لیا پاکستان کسی بھی طرح جمہو کشمیر میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی کے چلتے جو غیر کشمیری لوگ ہیں منورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی جا رہی ہے لیکن سوال کئی ہیں کہ ایسے وقت میں کیا پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال بن چکا ہے یقین جانئے تالیمان کی مدد سے کشمیر پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے دراصل پاکستان ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں ہرپال سنگھ بیدی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا رکھ کروں گا ساری جانکاریاں جمہو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی شہ پر جس طرح سے آتنکواد کو ہوا دی جا رہی ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہیں رائٹنگ آن دا وال صاف صاف نظر آ رہا ہے کیا ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ کوئی کرکٹ میچ ہونا چاہیے سمیر جی میری بات سن لیجیے گا دو سولہ میں بھی یہ ہوا تھا دو سال اٹھارہ میں دو سال انیس میں بھی ہوا تھا میچ ہوئے سب سے انٹرسنی بات یہ ہے یہ جب پہلے کہتے ہیں کہ میچ بند ہونے کیا میں بھی کہتا ہوں سب کہتے ہیں جو بھی بھارتی ہوگا کہے گا پیسی صاحب نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں ہمارے سواد جوان شہید ہو رہے ہیں یہ سب صحیح ہے اور یہ بلکل میچ نہیں ہوئی مگر آپ یہ بھی بتائیے صرف میچ کے پیچھے پڑے ہیں پچھلے مہتے ہمارے سپیکر صاحب نے پاکستان کے سپیکر کو بلایا ہے ہنڈرٹ ہنڈرٹ میٹر ہنڈرٹ یئر آف پبلک آمکاؤنٹ کومیٹی کی میٹنگز ہوتی ہے وہ اس پر بڑایا ہے یہ بتائیے یہ میچ تو آئی سی سی کرا رہا ہے یہ لیکل میچ ہے اس اسیمیلی میں نیشنل اسیمیلی میں جس میں پاکستان کی جتری اپوزیشن پارٹی ہے مریو منواز سے لے کے آسے پردی زرداری سے لے کے مہرلانہ فضل الرحمان سے لے کے سب کہتے ہیں یہ فراڈ اسیمیلی ہے ایسر ایکشن چھوڑی ہوئے ہیں اس کے فیمیلی کے سپیکر کو آپ لیجیسٹیمیشی لے رہے ہیں جس کے اپنی گورنمنٹ میں اپنے لوگ نہیں لیجیسٹیمیشی دے رہے ہیں جب آپ اس کو بلا رہے ہیں وہاں پار اور یہ کہہ رہے ہیں کرکل بند کرتو دوسری بات ادھر سے کنچ میں نو شہیر ہو گئے ہیں مگر ہماری انٹرنیشنل بارڈر پہ لائن آف کنٹور پہ ابھی بھی شیس پائر جاری ہے کیوں بھئی شیس پائر جاری ہے اگر آپ کو گس گئے ہیں تو آپ شیس پائر مان رہے ہیں تیسری بات نومبر میں جونئر ورڈ کپ ہو رہا ہے جونئر ورڈ کپ اور اس میں پاکستان آ رہا ہے یہاں تو آپ کینسل کر دیجئے ورڈ کپ کیونکہ اس کو پاکستان کو بلایا ہے حرپاکستان بیدی صاحب لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھارتیے لوگوں کی بھاونہ دیش کی بھاونہ اس وقت یہی ہے کہ ایسے وقت میں جب لگاتار جمہو کشمیر میں پاکستانی آتنگ کی خون باہ رہے ہوں بے خصوروں کا یہ میچز نہیں ہونے چاہیے نہیں میچز نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ اس سپیکر کو بنا رہے ہیں بھائی دیکھیں آپ بات سن لیے میچز میں آپ کے رجیم سپنا جی یا میرے جیسے آ جائیں گے وہ ایکسپلین کر لیں گے اور آپ کہیں گے جی آپ مزا پڑھا رہے ہیں آپ نے سپیکر کو بنایا جو ان کے لوگ نہیں ماندے سپیکر کو آپ کو نیچری میری دے رہے ہیں آپ نے بنایا ہے بتائیے نا آپ نے سی سپیٹ کے اون کی ہلی ہے بھائی اگر وہ پنچ میں گز گئے ہیں تو آپ نے سی سپیٹ کے اون شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار